اسلام علیکم کہ یہ اچھے سے گروہ کر سکیں اس طرف بھی ہیں اور اس طرف بھی ہیں ان کو پانی بھی ڈالنا ہے اس کے علاوہ جب یہ پودے دیکھ لوں گے تو پھر ہم اوپر بھی چلیں گے ماشاءاللہ پودے میرے کافی سارے ہیں اب تو بلکہ میں اعلانیں چھوڑ دیئے ہیں کہ یہی ذرا ان کو سنبھال کر سنبھال لو ان کے کیر ہو جائے تو اچھا ہے تو پھر چلتے ہیں ذرا ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں اچھا ادھر جو ہے نا یہ میں نے لگا دیئے تھے بیج لگائے کیا تھے میں نے فالسا جو ہے نا اس کا شربت بنایا تھا اور اس کے جو بیج تھے وہ میں نے ایسے ہی گملے میں ڈال دیئے تو یہ سارے فالسے کے پودے ہیں یہ سارے نیو بیبیز جو ہے نا یہ سارے فالسے کے ہیں اور یہ خجور کے پودے ہیں بس ویسی پھینک دیئے ہیں تو وہ نیو گروہ دھو گئی ہے اچھا جی ذرا پودوں کو چیک کرتے ہیں جو ایک اس کی کیا کٹائی ہونے والی ہے جیسے یہ سوکھی ڈنڈیاں ہیں جو اس طرح کی یہ توڑنے والی ہیں ان پودوں میں سے اور یہ جو نیچے ہے یہ دیکھیں جیسے یہ ہری ہری سی کائی لگ رہی ہے اس کو گوڑی دینی کی ضرورت ہے کچھ پودے تو ماشاءاللہ بہت اچھے چل رہے ہیں اور کچھ جیسے یہ سوکھی ٹہنیاں ہیں ان کی کٹنگ کرنی ہے اور یہ منی پلانٹ کا پودہ ہے اس کو ذرا سیٹ کرنا ہے یہ نیو اس کی گروہ ہوئی ہے یہ ساری تو اس کو ذرا سیٹ کرنا ہے آجا لیو ڈھیلا ہے تبیت تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے آجا لیو چلا گیا ہے نہیں اورنا اس کا کیا کام جو اندر چلا جائے تبیت تھیک نہیں ہے نا لیو کی موسیقی 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 اچھا جی آگے ہیں ہم بالکنی میں اور بالکنی میں پودے دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ بھی اچھے چل رہے ہیں کچھ اس میں خراب ہو گئے اور یہ گڑیاں مجھے دیکھ کے ہس رہی ہے کہ ماما کیا کر رہی ہے بیٹھی ہے انچوائے کر رہی ہے اوپر ہی بیٹھے ہیں دونوں تو میں پودوں کو دیکھ رہی ہے اور یہ پودے جن کو پانی دینا ہے میں ان پودوں کو پانی دوں گی اور آگے تک میں سب میں گڑی لگا کے آتی چھو اس میں ایک پودا ہے یہ کٹنگ والا لگ رہا ہے اچھا جی یہ والے پودے دیکھیں ماشاءاللہ بڑے بڑے پودے ہیں اور گرمی سے دھوپ سے نا ان کی بچاروں کی بس ہو گئے تو ان کو بھی میں ذرا گھٹو لگانے لگی ہوں پانی کی ان کو اتنی ضرورت نہیں ہے لیکن دیکھتی ہوں کچھ پتے وقتے پڑے ہوئے ہیں پانی کی ضرورت ہے یہاں بھی سارا دن دھوپ لگتی ہے اچھا اس کو میں گڑی کے ساتھ ہی پانی ڈال گوں گی کافی متی جو ہے وہ سخت لگ رہی ہے تو ذرا پانی بھی اچھے سے ڈل جائے گا اچھا گڑی دیتے وقت اتنے بھی ایکسٹر چیزیں ہوں وہ سب نکال دیں یکنے بھی بھیوبار intersected ڈالگی terrorism بھیگا یہ روڑین کو بھی پانی دے دی ہے گرمی بہت زیادہ ہے یہ میرا ایلو ویرا ماشاء اللہ بہت اچھا چل رہا ہے میں نے اس کو چھاؤں میں رکھا اگر آپ کے گھر میں بھی ایلو ویرا ہے آپ لوگ انہیں لگا رکھا ہے تو اس کو دھوپ میں نہیں اس کو چھاؤں میں رکھیں ایلو ویرا جو ہے نا وہ چھاؤں میں اچھا ہوتا ہے دھوپ میں اس کی وہ گروہ چھاؤں جی بس اب یہ والے میرے پودے رہ گئے ہیں گوڑی والے جو اس طرح تھے ان پودوں کو بھی میں نے گوڑی لگا دیا ہے پانی بھی ڈال دیا ہے اس کی طرح سی ادھر بھی یہ میرا ایلو ویرا رکھا ہوا ہے ایلو ویرا میں نے چھاؤں میں رکھا ہے یاچہ ہوا دھوپ نہیں آتی ہے ایلو ویرا جو ہے نا وہ دھوپ میں اچھا نہیں ہوتا وہ چھاؤں میں ہوتا ہے دھوپ میں اس کا شیٹ � faithful ہو جاتا ہوتا ہے کالر بدل جاتا ہے اس کا اس لئے میں نے چھاؤں Absolute میں رکھا ہے ہے میرا ایلو ویرا بہت اچھا چل رہا ہے ایک پودا اس طرف خیر ایک میرا اس کونے میں رکھا ہوا ہے تو بہرحال ان پودوں کو بھی اب میں گوڑی لگا رہی ہوں تھوڑی تھوڑی سی اور ان کو پانی کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ پھر ہم چلتے ہیں ان کو گوڑی لگانے کے بعد میرے اندر والے بھی ابھی پودیں ہیں ایک دو ان کو بھی ذرا میں چیک کرتی ہوں اچھا جی بارکنی کے پودوں کو میں نے ذرا دیکھ لیا ہے ان کو پانی بھی دیا ہے گوڑی بھی دی ہے جس چیز کی ضرورت تھی ان کو وہ میں نے دی ہے یہ میرا اوپر والا کچن ہے اس میں اب تو پودیں جو ہے نا وہ میں نے کم کر دی ہیں سارے پودیں اٹھا کے میں نے دوبارہ سے اس طرف سے چینج کر دی ہیں کیونکہ دھوپ بہت زیادہ تھی تو جب میں نے یہ سارا کچن پودوں سے بھر دیا تھا کیونکہ اب ہم نیچے والے کچن میں کھانا بنا رہے ہیں تو اس لئے کچن خالی تھا تو میں پودوں کو شیڈ کی ضرورت تھی تو میں نے سارے پودیں جگہ جگہ رکھ دیئے تھے لیکن اب میں نے واپس اٹھا کے جس دن سے برشات سٹارٹ ہوئی ہے میں نے اٹھا کے پھر سے باہر رکھ دیئے ہیں تو آج میں نے دیکھا ہے کہ کافی گرمی تھی دھوپ زیادہ تھی تو پھر میں نے یہ ایک دو پودے جو ہے نا وہ یہی پر رہنے دیئے ہیں یہ ایک پودہ اس طرف میں نے رکھا ہے یہ اس کو بھی میں نے گوڑی وغیرہ دے دی پانی دیا ہے اس کے علاوہ جو اور پودے ہیں وہ میں نے رکھیں ہیں اس طرف شیڑیوں کے پاس رکھے ہوئے ہیں یہ شیڑیوں کے پاس رکھیں ہیں ان کو گوڑی کی ضرورت ہے ایک یہ ابھی بتا رہی تھی کہ میں نے ایک سنیک پام اسی میں سے دو بنا دیا ہے یہ ایک اسی میں سے یہ میں نے اخترائی کے تو یہ میں نے اس کے اندر لگا دیا ہے اور اس میں بھی نیو گروٹس ہو رہی ہے یہ دیکھے چھوٹے بیبیز یہ اس کے بن رہے یہ سارے میں نے اس میں سے نکال کے اس میں لگائے ہیں اور یہ اس کو ذرا ہلکی سی گوڑی کر دیتی ہوں تاکہ جو مٹی ہے نا وہ سوفٹ ہو جائے مٹی سوفٹ ہوگی تو پودے بھی ذرا اچھے چلیں گے کیونکہ پانی دینے سے مٹی جو ہے نا وہ سخت ہو جاتی ہے بار بار پانی ہم ڈیلی بانی دیتے ہیں اور مٹی جو ہے نا وہ سخت ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں ان کو گوڑی دینا پڑتا ہے اسی طرح سے گوڑی لگانی پڑتی ہے تاکہ مٹی تھوڑی تھوڑی سوفٹ ہو جائے اور پودے کی جو جڑے ہیں اس کو پھولنے کے لیے ذرا اچھی سوفٹ مٹی ملے اچھا اس کو ویسے پانی کی ضرورت ہے اب جو اندر پودے ہیں نا ان کو کم ہی پانی ڈالنا پڑتا ہے ایک دن نہ بھی ڈالے تو خیر ہے تو بہرحال اس کو اب میں تھوڑا سا پانی لگاؤں گی اسی طرح سے یہ بھلا پودا اچھا اس کا بڑا وہ ایشو ہے کہ اس کو ذرا سا پانی زیادہ ہو جائے تو پتے ڈرائے ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں پانی کم ہو جائے تب بھی ڈرائے ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں یہ بڑا ہی کوئی نازک پودا ہے ہلکی سی گھوڈی ویسے میں نے اس میں لگا دی اس کو پانی کی ضرورت نہیں ہے اس میں بھی یہ سارے نیو گروت ہو رہی ہے سارے نیو پتے نکلے ہیں اس کے یہ پتہ اس کا ڈرائے ہو رہا ہے اس کو میں یہاں سے ہی کٹ کر دیتی ہوں نہیں جی یہ میں نے کٹ کر دیا ہے باقی سارے پتے ٹھیک ہیں اس ایک پودے میں پانی دینا ہے اس والے میں تو میں پانی لگا دیتی ہوں اسی طرح یہ اس کی بھی نیو گروت ہو رہی ہے منی پرانٹ یہاں پر رکھا ہے چھوٹے کملے میں میں نے لگایا اس کی بھی گروت ہو رہی ہے تو بہرحال دی چلیں آج کا میرا کام ہو گیا ہے اور میں اپنے بلوگ کا اینڈ بھی یہیں پر کر رہی ہوں اگلے بلوگ میں پھر ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ